لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اور یہ دربارے رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں تو ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے آل رسول کا جو نوکر بیٹھا ہے ذرا بولے سبحان اللہ اچھی بولے اور زور سے سینے کا زور نبی کا دیوانہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ کیا بات پتہ لگ گیا کہ عاشق بیٹھے ہیں سرکار اللہ پاک آپ کی بستی کو سلامت رکھے بستی والوں کو بھی سلامت رکھے میرے آقا کا ملاد جنہوں نے سجایا ہے اللہ ان سب کو سجا دے میں ایک دو سال کے غیر حاضری کے بعد حاضری خدمت ہوا ہوں چند میں نے آپ کو جملے سنانے ہیں حضور کی نات کے حوالے سے اور میرے آلہ حضرت کا آج دن ہے اشاہ امام احمد رزا خان رحمت الرحمن سنیوں کی امام بڑا خوبصورت دن ملا ہے اور سرکار کے دیوانے اتنے سارے بیٹھے ہیں درود پاک پڑھیں آپ ایک شیر سنانا ہے میں نے آپ کو فیصلہ کن شیر ٹھیک ہے جی آپ کی سبحان اللہ نے فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے درود پاک سارے پڑھ لیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم کس کس کو یہ درود آتا ہے سیدھا ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیں تو پتہ لگ جائے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد شیر سناؤں کریں گے فیصلہ کہیں گے سبحان اللہ ایک بار پھر درود پاک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد کائنات تمامی اکبہ سے پتہ نہیں کون بولے گا کون رہ جائے گا کائنات تمامی اکبہ سے پنجتن دا گھرانا اکبہ سے کائنات تمامی اکبہ سے پنجتن دا گھرانا اکبہ سے مرسل دے نبی سل اکبہ سے مرسل دے نبی سل اکبہ سے ہسنے میں دانانا اکبہ سے اللہم جس کا پیس دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ اوچی آلہ حضرت فیصلہ کر دوں اور حق کے فیصلے میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے آپ فرماتے ہیں زمین و زمان آقا تمہارے لیے کوئی کہہ رہا ہے زمین کا یہ ٹکڑا میرا کوئی کہتا یہ میرا کوئی کہتا یہ میرا آلہ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان آقا تمہارے لیے کس کس کا فیصلہ ہے کون کون یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ زمین و زمان تو حضور کے لیے بنائے گئے ہیں پھر میں بولو زمین و زمان آپ سب بولے تمہارے لیے سارے حضور کے نات کا بن جائے زمین و زمان جس کا عقیدہ آلہ حضرت کا عقیدہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے بولے گا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکار تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے اللہ حم صلی اللہ سیدھنا و مولانا محمد کیوں اب صرف عاشق بولے ہر بندہ نہ بولے بھائی آپ کی مہربانی داہن میں زبان جس کی زبان سرکاری ہے وہ نہ بولے مگر جس کی زبان سرکار کے لیے ہے وہ تو ذرا کھل کے بولے داہن میں زبان بھائی ہاتھ بھی اٹھے تو پتہ لگ جائے تاہن میں زبان تمہار لیے بدن میں حجاز تمہار لیے ہم آئے یہاں کون ہے جو میرے نبی کے لیے آیا ہے دو رو ہاتھ اٹھا کے بولے ہم آئے یہاں تمہار لیے ہم آئے یہاں مہار لیے اٹھے بھی وہاں مہار لیے اکیل سیدنا سیدنا مولانا محمد سیدنا 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 کے نوکر کون کون بیٹھے ہیں سیدنا میں تو خود صدرہ شریف والوں کا نوکر ہوں بھائی تو آپ بھی سیدنا کے نوکر ہی بیٹھے ہیں پھر ایک سید کے جملے بول رہا ہوں برکت کے لیے اور میں نے ہاتھ جوڑ لیا آپ کے سامنے کہ اگر آج برکتیں حاصل کرنی ہے تو لب کوئی خاموش نہ رہے ان جملوں پر اج سکھ میترا دیو دیری کیوں دل لڑی ادا سکھنے ری لوں لوں وچ شوق جنگ ری اج نینا لائیا کیوں جڑیا مک چل بدر شا شان مط چم دلات نور ران کالی ظلفت اک مستانی مک مور یقین ننمت بھری تیری صورت نور میں جانا کھا جانا کھا جان جہان کھا سچ را خط رب دی میں شان کھا جس شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ ما اج مل کا ماما حسن کا ماما مل کا کتے مہر علی ہر 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 جو سید کا یہ جملہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کتے مہر علی ہر تی تی حسن مستان کتے جان اللہ حم صل اللہ سی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی و بارک و سلسل اللہ محمد 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 میں ریاض شہزاز صاحب سے گلہ نہیں کر جاؤں گا بھائی بول لیں نہیں وہ کہیں گے بھی ان کا عقیدہ سناتا تو بولتے لیکن اگر آپ اور میرا عقیدہ ایک ہو جائے تو پھر بولنا ضروری ہے اور آج کل کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں عاشق ہوں لگاتار ہمارے نبی کی نام اس پر حملے ہو رہے اور عاشق ہے جی میں عاشق ہوں اور موہ پہ تالہ لگا کے رہے تو یہ تیرے تالے والا عشق آج نہیں چلنا آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہوگا اب آگے سے لے پیچھے تک دائیں سے لے بائیں تک مجھے بڑے شیر آتے ہیں مجھے بڑے کام آتے ہیں آپ گھومنے بھی لگ جائیں گے ہاتھ بھی اٹھائیں گے سارا کچھ مجھے آتا ہے لیکن میں آپ پانچ شیر عقیدے کے سنا رہا اگر عقیدہ مل جائے تو آپ نے ان جملوں پر ضرور بولنا ہے تاکہ مجھے پتہ لگ جائے میرے عقیدے والے بیٹھے ہیں یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں کس کس کا عقیدہ ہے بھئی ہاتھ اٹھانے پڑھیں گے آپ کی مہربانی ایک نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے اگر آپ کا عقیدہ ہے تو میرا ساتھ دین پڑے گا یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں کیوں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعر ہی نہیں ہی 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 اور جا رہا عمرے پہ لوگ پوچھیں گے کہاں جا رہا ہوں ایسے بولے گا نا بھائی بندہ حج پہ جا رہا ہو کدھر مدینے لیکن آج کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو خالی مکہ ہی جاتے ہیں بندہ ان سے پوچھے خیر تھی مدینے نہیں گیا بھائی کہتا سارے کام تو عمرے اور حج کے مکہ میں تھے مدینے میں کون سا کام تھا جو میں کرنا جاتا سارے اپنے کام کے میں واپس آگیا اب وہ گیا نہیں یا کسی نے اسے بولایا نہیں میں تو آج سی سرزمین پر حقیدہ دینا چاہتا ہوں پتہ نہیں کون 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 آیا مدینے نہ گیا جو بھی کعبے سے پلٹ آیا مدینے نہ گیا یوں سمجھ لو اسے آقا نے بولایا ہی نہ اللہ آپ کو سلامت رکھے کیا بول رہے ہیں آپ حقیدہ پر سبحان اللہ کون بولے گا کچھ ہی کون بولے گا اچھ اپنے گھر پہ پابندی لگانی ہو کسی نے شیطان پہ کس پہ پابندی لگانی ہو کیا کرے گھر کے دروازے پہ لکھ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان پہ پابندی لیکن اگر کوئی ایسا آ جائے کیا بھائی اوپر سے انسان ہو اندر سے شیطان ہو ایسے کو کیسی روکیں گے بھائی شیطان کو تو روک لیا ایسا کوئی آ جائے اوپر سے انسان اندر سے شیطان عاشق کہتے اس کا بھی طریقہ میرے پاس ہے جب سے لکھا میں نے آپ کی مہربانی جب سے لکھا میں نے دروازے پہ عالی حضرات سنیوں کے امام کا نام جب سے لکھا میں نے جب سے لکھا میں نے دروازے پہ عالی حضرات کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی بھگ عالی حضرات نے کہا کیا ہے جو کستاخ نہیں آرہا آپ فرماتے ہیں نعمتیں بانٹ تا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گئے لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گئے میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا جب سے لکھا میں دروازے پہ آنا حضرات کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں نار نار نسال دونوں ہاتھ اٹھا کے نار نسال اچھا غازی ممتاز قادری کا دیوان کون کون بیٹھا ہے یہاں پر اٹھائیں نا غازی کے دیوان ہاتھ سبحان اللہ کون بولے گا لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری نہ بکا نہ جھکا فانسی کپندہ چوم رہا ہے بڑے بڑے ہل جاتے ہیں بڑے بڑے ممتاز قادری بھئی تو کیوں نہیں ہلا عاشق کہتا ہے پتہ کیوں نہیں ہلا جس نے سرکار کے مجھے نہیں پتہ کون سبحان اللہ بولے گا جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں سبحان اللہ بولے سبحان اللہ پانچوہ شیر اب بس وہی سبحان اللہ بولے جو یہ چاہتا ہے کاش یہ شیر جیسے پڑا گیا نا ویسے ہی میرے لیے ہو جائے اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں کس کے دل کی بات کر رہا ہوں اور نیچے بھی جس کے دل کی بات ہو سبحان اللہ بس وہ بولے مجھے پتہ لگ جائے میں نے مجھے 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 یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں میں تین شعر آپ کو سنانے لگا ہوں حضر آپ توجہ کیجئے گا ریاض بھائی کو کیونکہ استاد ہیں کلام لکھتے ہیں اس کے تو سنیں نا یہ جو پڑھ رہا ہوں میں تین شعر سنیے گا ذرا آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں میں نے ابھی انتخاب کیا میں نے کہا فائدہ اٹھا لوں استاد لوگ ویٹھے ہیں کہیں کوئی اونچ نیچ ہو تو بتا بھی دیں گے حضور کی ناکھ پڑھ رہا ہوں توجہ کیجئے گا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے انہوں نے سننا ہے آپ نے میرے ساتھ ملکہ انہیں سنانا ہے دنگ ہیں سب دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ یہ کلام نہ سنیں اس سے پہلے لیکن آپ کے میرے والے حضور کی ناکھ سنا رہا ہوں اور سرکار آپ کی توجہ دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر یہ جملہ آپ یاد رکھیں اور میرے ساتھ شامل ہو جائے آدھا ادھر بولو تو آدھا ادھر یہ ادھر ادھر میرے خیال میں دلے وال میں نہیں ہوتا لیکن ایمانداری سے اگر ہوتا تو پھر آپ کو بولنا پڑے گا دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اچھا ہاتھ کا اشارہ کر کے بول سکتے ہیں دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر میرے نبی کیوں گلی اٹھی ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہیں سب دیکھ کر اب ذرا ساتھا چلانا جی اور میں شیر سنا رہا ہوں اور احمد علی حاکم صاحب بھی ماشاءاللہ آگئے ہیں تو دو استاد ہو گئے سٹیج پر ماشاءاللہ جی ریاض بھائی بھی اور قبلہ احمد علی حاکم صاحب بھی کمال آگے جی میں سنا دیتا ہوں سبحانہ ضروری ہے ضروری ہے نارا تکبیر نارا رسال یہ دیکھنے سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ ریاض بھائی کی موجودگی میں میں نے دل کی باتیں کی ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کہاں کی ہیں لیکن میں جملہ قبلہ حاکم صاحب بھی آگئے ہیں دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہیں سب دیکھ کر دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر چاند کیا ہے آسمان کو بھی اگر کہتے ہو زور چاند کیا ہے آسمان کو بھی اگر کہتے ہو زور یہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہیں سب دیکھ کر اور توجہ کیجئے گا ایک طرف ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہر نبی کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا میرا گھر جب جب رضا کی اٹھے گئی تلمار تو پھر کیا ہوا ہو گیا نجدی کسل آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہیں سب دیکھ کر ایک کلام سن لیں اور پھر میں منقبض سناتا ہوں آپ کو کیونکہ قبلاء عمد علی حاکم صاحب اسٹیج کی زینت بن گئے ہیں اور خوبصورت جملہ ہے آپ کو لطف دے جائے تو آپ سبحان اللہ ضرور کہیے گا مدینے والے آدھا حق آپ کی مہربانی آپ کی مہربانی آپ بولے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے مدینے والے آدھا وسے روزہ تیرا بولیں گے آپ مدینے والے آدھا وسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیہا کوئی جہانتے خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ نہیں تیرے جیہا کوئی چہانتے مدینے والے آدھا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کوئے پیسا دیا کون کون بولے گا کوئے پیسا دیا او لجا والے آدھا کوئے پیسا دیا او لجا والے آدھا نہیں تیرے جیہا کوئی چہانتے مدینے والے آدھا وسے روزہ تیرا ہر مدینے والے آدھا وسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیہا کوئی چہانتے مدینے والے آدھا نارے رسالت دونوں ہاتھ اٹھا کے نبی کا دیوانہ نارے رسالت اچھا اب حسینیوں کو شیر سنانا ہے اور الحمدللہ سارے حسینی بیٹھے ہیں لیکن آپ کی سبحان اللہ بتائے گی سارے زمانے دے کاری خالی پاکستان کے نہیں سارے زمانے دے کاری او دو ہو گئے حیرانے گتوں نوکے نزات پڑے آ سید انجدہ قرآن انعز مصطفی کون کون بولے گئے جملہ انعز مصطفی عزاز مرتضی نہیں تیرے جیہا تو ہی چہانتے مدینوالیہ بس روزا تیرا بلو مدینوالیہ بس روزا تیرا نہیں تیرے جیہا کوئی چہانتے مدینوالیہ مدینوالیہ شہر مدینوالیہ بکھو بکھنے نظارے پھل نہیں ہو سکتے قدیوی او تھے دن جو گزارے پا میں او تھے کوئی بادشاہ گمبت خزرہ کو دیکھ کر او تھے کوئی بادشاہ کوئے ہر کوئی پیان نہیں تیرے جیہا کوئی جہانتے مدینوالیہ بس روزا تیرا بلو مدینوالیہ بس روزا تیرا نہیں تیرے جیہا کوئی جہانتے مدینوالیہ سبحان اللہ آخر میں میں اپنے سارے کلام اختصار کے ساتھ پڑھتے ہوئے یہ مجھے کلام کا بھرپور ساتھیوں نے حکم دیا پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور پھر قبلہ احمد علی حاکم صاحب اسٹیج کی زینت ہے آپ کو خوبصورت کلام سنائیں گے یہ کلام کا مجھے ساتھیوں نے کہا ضرور پڑھیں آپ سماعت کیجئے بندہ دشمنی علی سے لگائے اور جنت خدا سے مانگے مل سکتی ہے کھل کے تو بولو ہاتھ اٹھا کے بولو بندہ حسین کو باغی کہے اور کہے کہ اقتدار کی جنگ کرنے آئے تھے اور پھر خدا سے جنت بھی مانگے مل سکتی ہے بندہ یزید کو جنتی مانے امام جانے امام بھی جانے رضی اللہ عنہ بھی لکھے اس کے نام کے ساتھ پھر خدا سے جنت بھی مانگتا ہو ملے گی ایک بندے نے دشمنی علی سے لگائی حسین کو باغی کہا یزید کو جنتی مانا ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا اللہ مجھے جنت دے دے عاشق بولا اے کی میں منگ دائیں آپ کی مہربانی فیصلہ آپ نے کرنا ہے اے کی میں منگ دائیں جنت کو یار اتھتا یا لی بس دائیں اتھتا یا لی بس دائیں کی میں ٹپسے پل تو پار کی میں ٹپسے پل تو پار اتھتا یا لی بس دائیں مولا علی کے دیوانے دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دیں اکیمہ ٹپ سے سلطوں پار اٹھتا یا علی علی اکیمہ ٹپ سے すلطوں پار اکیمہ مگنائے کی میں منگ دائیں جانت کو یاریں اُتھے دائیں علی وصدائیں اُتھے دائیں علی وصدائیں کی میں ٹپ سے پھل کو مفار اُتھے دائیں علی وصدائیں کی میں منگ دائیں جانت کو یار اُتھے دائیں علی وصدائیں کیتا ہے سو بٹا سو آئے گا پرچے میں آخرت کے سو بٹا سو آئے گا میں نے کہا نہیں آئے گا کہتا نہیں آئے گا میں نے کہا کیسے آئے گا کہتا نمازیں بھی پوری روزیں بھی پورے حج بھی پورے زکاتیں بھی پوری سنیوں کی قربانی کی کھالیں بھی پوری کہتا سو بٹا سو میں نے کہا پھر بھی نہیں آئے گا سرکار کہتا جی کیوں نہیں آئے گا میرا دوست تھا بھی گیارمی کے پرچے ہوئے تین سو اٹھونجا نمبر آئے کہتا پان سو آنے تھے کیا کروں تین سو اٹھونجا سارے مان رہے ہیں میں نے کہا کیوں کہتا جس نے میرا پرچہ چیک کیا نمبر ڈالے نا نمبر بس وہ ہی مانے جا رہے ہیں میں نے کہا تیرے بھی پورے نہیں آئیں گے کہتا کیسے نہیں آئیں گے میں نے کہا جس نے تیرا پرچہ چیک کرنا ہے اوپر سائن مارنا ہے نمبر تو وہ ہی مانے جائیں گے کہتا میرا پرچہ کون چیک کرے گا عاشق بولا جسے تُو باغی کہتا ہے اوپر سائن مارنا ہے جیڑے عملاتے کر سن سینے اویکی میں دیکھ سے جنتی بہار اُتھتا یا لی وسدائے اُتھتا یا لی وسدائے کی میں ٹپسے کل تو پار کی میں ٹپسے کل تو پار اُتھتا یا لی علی 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 نارے حیدری اُتھتا یا لی وسدائے اُتھتا یا لی وسدائے کیتا ہے سنیوں تم کیسے جنت میں جاؤ گے عاشق بولا ہوجیڑا مندہ پلے والا میں دیکھنا چاہتا ہوں آگے سے لے کر پیشے تک دائے سے لے کر بائے تک بچہ جوان بوڑا گورا کالا میر قریب مولا علی کا دیوانہ بیٹھا تو میرا ساتھ ضرور دے گا ہوجیڑا مندہ ہم کیسے جنت میں جائیں گے ہوجیڑا مندہ عالی نو پیرے عوضی بدل جاندی تک دیرے نارے حیدری عوضی 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 سردہ سائیں حسین عوضی مل سی جنت دا چینے ہوجیڑا مندہ اب دیکھنا چاہتا ہوں کون کون میرا ساتھ دے گا عوضی بدل جاندی تک دیرے پھر کہنا پڑے گا میں مرید ہاں علیدہ میں مرید بھائی مرید علی ہاتھ اٹھائے ہاں بدا نہیں میں مرید ہاں علیدہ میں مرید ہاں علیدہ میرا پیش میرا پیش میرا پیش میرے پیر تا سوانی دنیا تا ہر میں مرید ہاں علی علی دا میں مرید ہاں علی دا پا میں تو من یا نامن اسید منے بیٹھے ہیں دوجی پارٹی پا میں تو من یا نامن مولا یلی مولا پا میں تو من یا نامن مولا علی مولا کہتا ہے کیسے دیوانہ بولا مولا جیتا محمد اب دلے وال میں کون کون ہاتھ اپھائے مولا جیتا محمد مولا عوضہ علی مولا عوضہ علی میرے پیر علی دا نارا مچ دا گلی گلی یہ میں مجی دہا حل دا میں مجی دہا یلی دا او جڑا من دا یلی نو پیر سبحان اللہ سبحان اللہ تیری مہرمانی دل کرتا ہے لاہور لے جاؤں او جڑا من دا یلی نو پیرے او دی پتل جاندی تقدیرے او جڑے سردہ سائن حسینے او نمیل سی جنت دا چیلے نارا حیدری حیدری نارا لگانا آتا ہے آپ کو لگا کے دکھائیں گے کہ کیسے لگتا ہے نارا نارا حیدری آواز نہیں آئی نارا حیدری جو علی کے ذکر کو عبادت سمجھے دونوں ہاتھ اٹھا کے نارا حیدری بھائی پیچھے والو علی کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کے نارا لگا لو نارا حیدری بھائی نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری پتہ نہیں لگ رہا کس نے نارا لگایا کیونکہ میں لاہور سے آیا توجہ کرنا لاہور سے لیکن میں پہلے صدرہ شریف چلا گیا اپنے مرشد کریم کے پاس پھر وہاں جب میں پہنچا نائم بھائی کا فون آیا گاڑی اسی پہ آئی پھر آیا نوے پہ پھر آیا سو پہ آئی پھر آیا ایک سو دس پہ آئی پھر جو آیا اس نے کہا ایک سو بیس پہ چلا ہوں میں نے کہا نہیں اب ہماری آئی پھر میں نے تیری مہربانی بھائی آئیس تا ہی چلا لے انہوں نے کون سا ہمیں ابھی پڑھا دینا ہے لیکن میں چونکہ جلدی میں آیا ہوں اس لئے مجھے پتہ نہیں رکھ رہا دولے وال میں کس نے علی کے نام کا نارا لگایا کس نے مو پہ تالہ لگایا کس نے ہاتھ اٹھایا کس نے ہاتھ چھپایا کس نے مو بنایا بھار نکل پھر دس سنگی تینے ایسے بھی ہوتے ہیں اب دیکھنا چاہتا ہوں میں چونکہ میں جلدی میں آیا میں بولو نارے حیدری آپ بولے یالی دیکھنا چاہتا ہوں کون آگے نکل جائے گا نارا حیدری بھائی زیرا ہاتھ اٹھانے پڑیں گے نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری بھائی نارا حیدری سبحان اللہ نارا ہے دری زورتہ ماں اتھتا یلی وسدہ حقی میں ٹپسے جو اب تک علی کے نام پر نہیں بولا تو تے بالکل نہ ٹپسے حقی تو نہ ٹپسے پل تو بار تو نو ٹپسے پل تو بار اتھتا علی وسدہ علی نارا خوز رکھے ایوی تُو نہیں کمیں اوہ 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 علی مال لغز دکھے ہیں ہی تمہیں کم میں آ اوٹھے تیرا حج ہو لے کون حد اٹھائے گا اوٹھے تیرا حج ہو جتھے علی جمعیہ من کن تو مولا علی علی من کن تو مولا تیرے نبی نہ بولا میں جس کا مولا میں اس کا مولا سکتی کا نارا عمر کا نارا مسمانی کا پیارا سنہ زور سے بولو حق اٹھائے بولو شرمانی کا چھوڑو اور زور سے بولو نام حیدری 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 نام حیدری ماشاءاللہ